سلسلہ نمبر 22 ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر ایک جملے میں جباب لکھو دلیتوں کو کس بات کی اجازت نہیں تھی دلیتوں کو کنوں جھیلوں اور طالبوں سے پانی لینے کی اجازت نہیں تھی طالب پر جانے والوں کی رہنمائی کون کر رہا تھا طالب پر جانے والوں کی رہنمائی ان کے لیڈر نوجوان بھی مراو امبیٹکر کر رہے تھے بابا صاحب امبیٹکر کا اصل نام کیا تھا ڈاکٹر بابا صاحب امبیٹکر کا اصل نام بھی مراو سکپال تھا بھی مراو نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں حاصل کی بھی مراو نے اپنی ابتدائی تعلیم ستارہ میں حاصل کی سکول میں بھی مراو کو کس بات کی اجازت نہیں تھی سکول میں بھی مراو کو دوسرے لڑکوں کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی انگلستان سے لوٹنے کے بعد بابا صاحب امبیٹ کر نے کس کام کا ارادہ کیا انگلستان سے لوٹنے کے بعد بابا صاحب امبیٹ کر نے ملک سے حساب ذات پات کی تفریق کو مٹانے کا پکہ ارادہ کیا مقتصر جواب لکھو طالب کا پانی سب لوگوں کے لئے کس طرح عام ہوا بابا صاحب امبیٹ کر کی رہنمائی میں سب لوگ چودار طالب کے گنارے پہنچے سب سے پہلے ان کے لیڈر نوجوان بھیم رو امبیٹ کر نے طالب میں اتر کر پانی کو چھوا یہ دیکھ کر دوسرے لوگوں کو بھی حوصلہ ملا اور انہوں نے بھی ایسا ہی کیا اس طرح طالب کا پانی سب لوگوں کے لئے عام ہو گیا بابا صاحب امبیٹ کر نے تعلیم کو عام کرنے کے لئے کیا کیا بابا صاحب امبیٹ کر نے تعلیم کو عام کرنے کے لئے بہت سے سکول اور کالج کھولے عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی لوگوں کو اس بات کا حساس کرایا کہ سماج میں عزت کی زندگی گزارنے کے لئے تعلیم حاصل کرنا بہت ضروری ہے سبق پڑھ کر کھالے جگہ میں مناسب لفظ لکھو ہمارے ملک میں ذات پات کا رواج عام تھا ان کے والد فوج میں ملازم تھے بابا صاحب نے عورتوں کی تعلیم پر بھی توجہ دی نیچے دیئے ہوئے لفظوں کو جملوں میں استعمال کرو رواج ہمارے خاندان میں جہیز لینے کا رواج نہیں ہے اجازت ماں آپ کی اجازت کے بنا میں کیسے باہر جا سکتی ہوں خلاف ہمیں نائن صافی کے خلاف ضرور آواز اٹھانی چاہیے تعلیم تعلیم ہماری شخصیت کو نکھارتی ہے نیچے دیئے ہوئے ہر لفظ کے سامنے کوئی دوسرا لفظ جھوڑ کر نیا لفظ بناو مثلاً ننہ منہ اب یہاں پہ دیا ہے صاف اس کے ساتھ ہم جھوڑیں گے ستھرا ہو جائے گا صاف ستھرا کھیتی باڑی بھولی بھالی چیخنا چلانا سبق سے تلاش کر کے نیچے دیئے ہوئے لفظوں کی ضد لکھو خاص آم آگ پانی شاگرد استاد نفرت محببت